السلام علیکم اپنا درست برج اور اپنا درست ستارہ ملوم کرنے کے لیے آپ نے یہ اسٹرو سیج کنڈلی ہے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے یہاں سے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا تاریخ پدائش درست ہو آپ کا وقت پدائش درست ہو اور جس جگہ پر آپ کی پدائش ہوئی ہے وہ درست ہو اب یہاں سے کنڈلی کی اپشن پر آپ نے کلیک کر لینا ہے اگر آپ نے درست ستارہ ملوم کرنا ہے اپنا درست برج ملوم کرنا ہے تو یہاں پر اپنا نام ڈائل کر دیں میں یہاں پر ارباب میرے بیٹے کا نام ہے میں یہاں پر وہ ڈائل کر دیئے اب یہاں پر یہ دوسرا خانہ ہے جو یہاں پر اس میں آپ نے اپنی تاریخ پداش ڈالنی ہے اس پر کلک کر دیں یہاں پر میں فروری فروری کا مہینہ تھا اور چھے تاریخ تھی یہاں سے میں نے چھے تاریخ سلیٹ کر لی اور دو ہزار یہاں پر کرتے ہیں دو ہزار بارہ دو ہزار بارہ یہ سیٹ کر دیا اس کو یہاں سے سیٹ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے یہ آپ کا درست ستارہ اور درست برج آپ کو بتائے گا اب نیچے یہ جو لوکیشن کا اپشن ہے یہ لوکیشن ہے اس لوکیشن پر کلک کریں یہاں پر چکوال پنجاب میں نے سلیٹ کر دیئے آپ سرچ کیجئے گا جس جگہ پر آپ پیدا ہوئے ہیں اس جگہ کو جہاں سے سلیٹ کر لیجئے گا اس کے بعد اگر لڑکا ہے تو میل لڑکی ہے تو فی میل اس کے اپشن پر میں نے کلک کر دیا میل کے اپشن پر یہ کرنے کے بعد نیچے ہے گیٹ ہورسکوپ گیٹ ہورسکوپ پر کلک کریں گے تو آپ کا ذہچہ بن کر آپ کے سامنے آئے جائے گا کریکٹ اتھینٹیک بلکل ہنڈر پرسنٹ درست ذہچہ بن کر آئے گا آپ کے سامنے اب یہاں پر آپ کا برج بھی آپ کو پتہ چال جائے گا اور آپ کا ستارہ بھی پتہ چال جائے گا پھر اس کے مطابق اپنا ذہچہ آپ پڑھ لیجئے کریں کیا آپ کا ذہچہ بولتا ہے یہ دیکھیں یہ پہلا گھر جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے تین تو اس کا مطلب ہے کہ تیسرا برج ہے آپ کا عمل سور جوزہ عمل سور اور جوزہ یہ تیسرا گھر ہے تالے لگن اس کو تالے وقت بھی کہتے ہیں اور یہ آپ کا برج ہے تیسرا برج ہے آپ کا جوزہ اب جوزہ کا جو حاکم ستارہ ہے وہ ہی آپ کا ستارہ ہے جوزہ کا حاکم ستارہ ہے اتارد اس کو یہاں پر انگلیش میں بولتے ہیں مرکری یہ حاکم ستارہ ہے آپ کا اتارد اب آپ کو اپنا برج بھی ملوم ہو گیا اپنا ستارہ بھی ملوم ہو گیا اس کے مطابق جب بھی آپ نے ذہچہ پڑھنا ہے تو آپ نے اس کے مطابق اپنی چیزیں پڑھنی ہیں آپ ذہچہ ریٹ کرنے کا طریقہ اس پر کافی شارٹ شیٹ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں نہیں تو آپ کی سی اچھی جنتری سے اپنا ذہچہ پڑھ سکتے ہیں کہ سالانہ آلات پڑھ سکتے ہیں روزانہ کے آلات پڑھ سکتے ہیں آپ کا آفتہ کیسا رہے گا لیکن اگر آپ کو اپنا برج درست معلوم نہیں ہے تو جتنے بھی نجومی آپ کو حساب لگا کر بتائے گا وہ آپ سے میچ نہیں کریں گے آپ کہیں گے کہ یہ تو نجوم کا علمی غالط ہے حالانکہ وہ آپ کا جب برج غالط ہوتا ہے تو پھر آپ کا سارا حساب غالط ہو جاتا ہے اب تالے آپ کا برج جیزہ برج جیزہ ہے اور سٹار آپ کا آٹھ میں گھر میں بیٹھا ہے مرکری اطارت آپ کا سٹار ہوگا اس طریقے سے آپ بیک ماہ آئیں یہاں پر آپ نے اپنی جو بھی طریق ہے اپنے بچوں کی یہاں پر نوٹ کریں ان کا نام لکھیں نام لکھ کر نیچے طریق پدیش سلیٹ کریں اس کے بعد اپنا اس جگہ کا سلیٹ کریں کیونکہ یہاں پر یہ وقت کہانا ہے وقت آپ نے سلیٹ کرنا ہے یہاں سے جتنے بجے بچہ پیدا ہوئے اس کو سلیٹ کر لیں اس کے بعد گیٹ آر اوسکو پر کلک کریں گے تو آپ کا جو یہ جو پہلا گھر ہوتا ہے جس میں لے لکھا ہوتا ہے یہ تالے لگن ہے یعنی آپ کا برج ہوگا اب یہاں پر ایک آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کا برج حمل ہے امید آپ کو سمجھا دوگا اپنا ستارہ اور برج اس طریقے سے معلوم کریں جن لوگوں کو طریق پدائش پتہ نہیں ہوتی وہ پھر نام کے عداد حوالدہ کے نام کے عداد تو اس طریقے سے بہت مشکل ہوتا ہے وہ تو مہر نجومی ہے تو وہ پھر آپ کا صحیح درست برج ملوم کر سکتا ہے لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ وقت پدائش صحیح پتہ ہو آپ کو بچے کا اور جگہ بھی پدائش کا صحیح پتہ ہو اور طریق پدائش بھی درست ہو تو اس طریقے سے آپ ملوم کر سکتے ہیں باقی یہ جو ایپ سے بنایا جاتے ہیں ایک عمل دو سور تین جوزہ چار سرطان پانچ اصد اس ترتیب سے یہ ان کے نام لکھے ہوتے ہیں نمبر لکھے ہوتے ہیں اور ستاروں کی جگہ یہ کے ای کا مطلب ہے کیتو ایم او کا مطلب ہے جمون ستارہ کمر ایم ای مارس کا مطلب ہے ستارہ مریخ ایس اے کا مطلب ہے سیٹرن ستارہ زیل آرے رہو اور پلوٹو پی ایل ایس یو این سن ایم ایر مرکری اور نپچون وی ای وینس زیرا اور یورینس یہ ستاروں کے پہلے پہلے عرف لکھی ہوتے ہیں یہاں پر یہاں سے آپ نے پزل نہیں ہونا نئے بندے کے لئے مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ایم او کا کیا مطلب ہے یہ ایم او کا مطلب ہے کہ مون یعنی ستارہ کمر اس وقت زیچے کی چوتھے گھر میں ہے تو ستارہ اور برج معلوم کرنے کا یہ طریقہ ہے اپنی درست طریق پدائش اور درست وقت پدائش سے آپ معلوم کر سکتے ہیں